کیسے بنا فرینک کاسل کاؤس میں گوست رائیڈر شروع سے شروع کرتے ہیں جب فرینک کاسل یو ایس مرین کاؤپس میں تھا تب اس کی بیوی اور بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا یہ ٹریجڈی اس کے لیے ایک ٹراؤما بن گئی اور اس ٹراؤما سے جب فرینک کاسل باہر آیا تو وہ بن گیا تھا دو پنیشر پنیشر نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس دنیا سے ٹیرررزم کو ختم کرے گا لیکن یہ کرنے میں اس کی زندگی بیٹھ گئی اور اسے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ کہانی پنیشر کی نہیں ہے یہ کہانی ہے تین ڈیویلز کی اور ایک مرک ایک ایسے بے وکوف کی جس نے ان تینوں سے سودا کیا تو شروعات ہوئی تھینوس سے اس نے پرثوی پر حملہ کر دیا لیکن یہ ایم سو والی ایرٹھ سکس ون سکس نہیں ہے بلکہ ایرٹھ ٹی آر این ٹرپل سکس ہے تھینوس پوری تیاری کے ساتھ پرثوی پر آتا ہے اس کے خلاف اوینجرز فنٹاسٹک فور سینٹری اور سپائیڈر وومن اور باقی سبھی ہیروز لڑ رہے ہوتے ہیں اور انہی کچھ ہاکری بچے ہیروز میں سے ایک پنیشر بھی ہوتا ہے تھینوس نے اتنی ڈسٹرکشن مچائی تھی کہ اسے اب یاد بھی نہیں کہ اس نے کس کس کو مارا تھا کیونکہ تھینوس اس یونیورس میں بہت زیادہ پاہفول بن گیا تھا پر پنیشر وہ تھینوس کے ہاتھوں ہو رہی ہر موت کو دیکھ رہا تھا پر وہ بھی تھینوس کی آرمی کے سامنے نہیں ٹک سکا اور اپنی موت کے کچھ آخری لمحوں میں بھی وہ بس تھینوس کو پنیش کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تھینوس نے تو تباہی مچا دی تھی کوئی بھی سوپر ہیروز کے ہاتھوں بچ نہیں سکا پنیشر مرتے ہوئے بھی یہی سوچ رہا ہے کہ کسی طرح وہ تھینوس سے بدلہ لے سکے اسے اس کے کرموں اور آخری سانسوں کے چلتے بس پنیشر ایک ہی بات دورائے جا رہا تھا کہ میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں اس تھینوس کو پنیش کرنے کے لیے اور اس کی یہ بات نرک میں بیٹھے میفیسٹو نے سن لی اور اگلے ایپل فرینک کا سل ہیل میں میفیسٹو کے سامنے پہنچ جاتا ہے یہاں وہ میفیسٹو کے ساتھ سودا کرتا ہے اپنی سول کا اور وہ بن جاتا ہے گوست رائیڈ اس کے پاس اب سپیرٹ آف وینجنز کی طاقت ہے اور اسی طاقت کے ساتھ وہ نکل پڑتا ہے تھینوس سے اپنا بدلہ لینے لیکن تھینوس پرٹھوی کو کب کا بنجر بنا کر چلا گیا تھا پر گوست رائیڈر بدلے کی تلاش میں بس آگے بڑھتا گیا دن سالوں میں بدل گئے اور پھر ڈیکٹس اور اس طرح کئی سینچوریز نکل گئی گوست رائیڈر اکیلا ہی پرٹھوی کے چکر لگاتا رہا اور اتنے لمبے سمئے میں جب جب ڈیویل اس کی سول کو بھولا تھا گوست رائیڈر کا دماغ اپنا سنتولن کھونے لگتا تھا وہ مانو پاگل سا ہو گیا ہو جس طرح ڈیڈپول ہے اس کی سیریس نیس ایک مزاک میں بدل گئی اور پھر ایک دن پرٹھوی پر ڈیویر پہنچا اسے دیکھ کر رائیڈر اس کی اور بڑھنے لگتا ہے لیکن گیلیکٹس پرٹھوی کو کھانے یا اسے ڈیسٹروئے کرنے نہیں آیا تھا وہ تو خود تھینوس کے ہاتھوں مرنے سے بال بال بچ کر یہاں پہنچا تھا وہ پھرٹھوی پر مدد مانگنے آیا تھا کیونکہ پھرٹھوی پر رہنے والوں نے اسے کئی بار ہر آیا تھا گیلیکٹس چلاتا ہے کوئی ہے ہاں وہ یہاں گڑ گڑ آتے ہوئے مدد مانگنے آیا تھا لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ پھرٹھوی اور اس کے چیمپئنز تو یوگوں پہلے ہی ختم ہو گئے گیلیکٹس چلاتا ہے سب مر گئے ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کر اور نیچے سے آواز آتی ہے گیلیکٹس رائیڈر کی اور دیکھتا ہے اور رائیڈر کہتا ہے کسی نے بہت بوری طرح دھویا ہے تمہیں گیلیکٹس کہتا ہے تم کیا ہو اور باقی سب کہاں ہیں رائیڈر کہتا ہے کیا تم نے سنا نہیں تھانوس نے ارث پر موجود سبھی ہیروز سبھی کو مار ڈالا گیلیکٹس کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تھا اور اب صرف تم ہی بچے ہو رائیڈر کہتا ہے میں بھی مر گیا تھا پر پھر ڈیول کے ساتھ ڈیل اور پھر میں گوست رائیڈر بن گیا چھوڑو بہت لمبی کہانی ہے تمہارے بڑے سے بھیجے میں نئی فٹو پائے گی پھر رائیڈر بتاتا ہے کہ اس کا نام فرینک اصل تھا اور پھر آگے رائیڈر کہتا ہے ایک سوال پوچھوں تم اصلی ہو نا کیا ہے کہ اکیلے رہ رہ کر مجھے اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہے پر کوئی ہوتا نہیں ہے میں بس کنفیوز ہوں گیلیکٹس گہری سانس لے کر کہتا ہے میں اصلی گیلیکٹس ہی ہوں چھوٹے شیطان پھر رائیڈر وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے پھر تو ٹھیک ہے اب بتائیے حضور ہم آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں گیلیکٹس کہتا ہے میری مدد رائیڈر کہتا ہے ہاں تم ہی تو چلا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ہیلپ کوئی ہے کیا تو بتاؤ اب کس طرح کی ہیلپ چاہیے آگے گیلیکٹس رائیڈر کو پوری بات بتاتا ہے کہ کس طرح تھانوس نے انہیومنز اور ایٹیلین کو مار ڈالا کریس کرلز شیار سب ہی پرجاتی کے لوگ اس کے آگے نہیں ٹک پائے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ تھانوس نے وچرز کی کاؤنسل اور نورت کے گوڈز کو مارنے کا پلان بھی بنا لیا ہے اور پھر ڈیورر بتاتا ہے کہ تھانوس نے کس طرح اسے بھی جان سے مار ہی دیا تھا لیکن وہ بال بال بچ گیا اپنے ہیرالڈ سلو سرفر کے سیکریفائز کے کارن گوست رائیڈر کہتا ہے سچ میں بہت برا لگا یہ سن کر لگتا ہے کہ اب ہم دونوں ہی اس حرامی تھانوس کو ڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں گوست رائیڈر اٹھ کر پچھوڑا ساف کرتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیا نہ تم مجھے اپنا ہیرالڈ بنا لو اور مجھے کاسمک پاورز دے دو پھر ہم دونوں مل کر اس بینگن کے بچے کا بھرتا بنا دیں گے گیلیکٹس کہتا ہے ہم ٹیک ہے لیکن اس میں گیلیکٹس کا کیا فائدہ رائیڈر بہت پیار سے کہتا ہے اچھا ہم بار میں تھانوس سے بدلہ لے لوں اس کے بعد اگر تم ابھی بھی پرچھوی کو کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو کیا یہ چلے گا اور پھر گیلیکٹس پہلی بار ہمیں یوں ہستے ہوئے دکھائی دیتا ہے فرانک نے دوسرے ڈیویل کے ساتھ ڈیل کر لی جس سے وہ بن گیا ہرالڈ آف گیلیکٹس اور اسی پوائنٹ پر وہ کاؤزمک گوست رائیڈر بن جاتا ہے لیکن اس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اس لیے اس سے آگے کا پارٹ بونس ہے آگے گیلیکٹس اور گوست رائیڈر مل کر تھانوس کو ہر سٹار پر ڈھونڈنے گئے لیکن ہر جگہ تھانوس نے پوری طرح ڈیسٹروائے کر دی تھی گیلیکٹس اور گوست رائیڈر کی جوڑی کئی سینچوریز تک زندہ رہی لیکن اب ان کے فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی کیونکہ انہیں ان کا شکار یا پھر کہوں جس کے وہ شکار بننے والے ہیں وہ مل گیا تھا دہ مائی ٹائٹن تھانوس اس سٹار پر جو لوگ زندہ بچے تھے انہیں کوزمک گوست رائیڈر کی روڑ سنائی پڑ رہے تھی یہ آواز ان کے لیے ایک امید تھی زندہ بچنے کی یہ امید تھا وہ مرا ہوا انسان جس کا دل ابھی بھی ایک سچے جاباز ہیرو کی طرح دھڑک رہا تھا لیکن سامنے وہ ٹائٹن کھڑا تھا جو پوری گلیکسی میں ہوئی ڈسٹرکشن کا ذمہ دار ہے پھر تھانوس ایک ہی سٹرائک میں گلیکس کی گردن کو اس کے شریر سے الگ کر دیتا ہے رائیڈر تھانوس کی اور شوٹ کرتے ہوئے بڑھتا ہے تھانوس کہتا ہے اور تھانوس رائیڈر کو پنچ کر کے نیچے گرا دیتا ہے اور تھانوس کہتا ہے تمہیں کیا لگتا گا جو مجھ سے بھی زیادہ ایویل ہے جنہیں تم زندگی بھر پنش کر سکتے ہو اور یہاں فرینک آسل نے تیسرے ڈیویل سے ڈیل کی اور بن گیا در رائیڈر اکی بلیک رائیڈ ہینڈ آف در میٹ کینگ تھانوس اور پھر کئی سینچوریز تک رائیڈر مزاق کر رہا ہوں ابھی تو اس کی کہانی شروع ہی ہے کیونکہ میونر سے مرنے کے بعد رائیڈر سیدھے ویل ہیلا میں پہنچا جہاں گا مرنے کے بات پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ ملتا ہے مارویل کی پوری ہسٹری اتھل پھتھل کر دیتا لیکن بیٹ لگ اس کا پیچھا ملتا 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 موسیقی